ایک طرز تغافل ہے سو تم کو مبارک ایک عرض تمنہ ہے سو ہم کرتے رہیں گے جب مکشمیر کے بیروکرسی کے اتحاس کے پننوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو بہت کچھ ایسا انٹریسٹنگ سامنے آتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے ان سیرمونیس ایکزیٹ بیروکرسی دو بھاگوں میں بٹی ہوئی ہے بیروکرسی کو دائیں طرف کے لوگ چلا رہے ہیں بائیں طرف کے لوگ چلا رہے ہیں یہ ٹویٹ جو لوگ آج کل کر رہے ہیں اتحاس میں جب وہ خود ستہ میں تھے جب وہ ایڈمیسٹیٹیو سیکریٹری کون ہوگا چیف سیکریٹری کون ہوگا ڈی جی پی جمع کشمیر کا کون بنے گا یہ سب کچھ ٹیک کرنے کی طاقت رکھتے تھے تو وہ اپنے دور میں کیا کچھ کرتے تھے وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ انش کچھ بھاگ اس اتحاس کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بی جی ورگیز فنانشل کمیشنر ہوم تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ایماندار لیکن ایروگنٹ تھے اور ایروگنٹس اتنی زیادہ تھی ان میں یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے کمرے کے اندر اگر پولیس کا افسر بھی آ جاتا تو وہ ایف سی ہوم تھے چونکہ فنانشل کمیشنر ہوم تھے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ اس کو بیٹھنے کے لئے نہیں کہتے تھے فردن فردن پوچھ لیتے کہ اگر کوئی کام ہے تو بتائیے اگر کوئی کام نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں ایف سی ہوم سے انہیں ہٹا کر چیئرمن سٹیٹ ایڈمیسٹریٹو ٹریبنل بنا دیا گیا حالانکہ وہ یونین سیکریٹری ایم پینل ہوئے تھے اور جس سمیں وہ چیئرمن ٹریبنل سے ان کا ٹینیور ختم ہو گیا یہ ان کے بارے مشہور ہے کہ ان کے پاس گھر جانے کے لئے گاڑی تک نہیں تھی وہ گاڑی بھی ویڈراؤ کر لی گئی تھی جس گاڑی کو سرکاری طور پر وہ تب تک ڈرائیو کر رہے تھے جب تک وہ سرویس میں تھے اس کے بعد ایک اور بڑی مشہور مثال ہے ایک بڑے قابل اور بہترین افسر تھے بی آر سنگھ آئی ایس آفیسر تھے بی آر سنگھ کو سپرسیڈ کر کے سی فون سنگھ کو جمو کشمیر کا چیف سیکٹری بنایا گیا بی آر سنگھ حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی نمبر تو میرا ہے سینیورٹی میں میں ہوں اور مجھے درکنار کر کے کسی اور کو چیف سیکٹری بنایا گیا ہے تو بی آر سنگھ نے پہلے تو تیہیئے کیا تھا کہ میں ریزائن کروں گا لیکن پھر کچھ آفیسرز نے سمجھایا کہ ریزائن کرنا اقلبندی نہیں ہوگی اس کے بعد وہ لیو پر چلے گئے اور دوبارہ کبھی واپس آئے ہی نہیں کبھی جوائن نے اس کو دوبارہ نہیں کیا یہ بھی اتیاز کا حصہ ہے اس کے بعد تھوڑا سا اور اگر آگے چلے جائیں تو اشوک کمار جمو کشمیر کے چیف سیکٹری رہ چکے ہیں جب وہ چیف سیکٹری کی پوزیشن سے ہٹائے گئے وہ 1994 سے لیکن 1996 تک اکتوبر 1996 تک چیف سیکٹری رہے جب ہٹائے گئے تو انہیں ڈراؤپ کرنے کے لئے کیول ایک آئی ایس آفیسر ائرپورٹ تک گیا اس کے بعد اسی طریقے سے اگر میں بات کروں لمبی فیرست ہے مادبلال ایک آنسٹ اور قابل افسر تھے جنوری 31 2011 سے لے کر فیبرری 18 2013 تک وہ جمو کشمیر کے چیف سیکٹری رہے پھر اچانک ان کو ہٹائے گیا اور ان کی جگہ پر چیف سیکٹری بنایا گیا اکبال کھانڈے کو اکبال کھانڈے جب چیف سیکٹری بنے 31 اگرس 2015 تک وہ چیف سیکٹری رہے اور اس کے بعد وہ مجبور ہوئے وولنٹری ریٹائرمنٹ لینے پر اور ان کے بارے میں بھی یہ بات سیول سرونٹس کے گلیاروں میں بہت پرچلت ہوئی کہ وہ جو بھی ایڈوائز یا وہ جو بھی پولیسی ڈیسیجن سرکار کو لینے کے لئے کہتے تھے یا سجھاتے تھے سرکار اکثر اس کا اُلٹ کرتی یعنی ان کی کہی ہوئی بات کو مانا ہی نہیں جاتا تھا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے وولنٹری ریٹائرمنٹ لی وولنٹری ریٹائرمنٹ لے کر وہ گھر چلے گئے اور ان کی جگہ پر اس کے بعد بی آر شرما کو چیف سیکٹری بنایا گیا بی آر شرما سے کافی سینئر تھے عرن کمار وہی عرن کمار جو جس سمیں پرنسپس سیکریٹری تھے راج بھون میں اس سمیں کے گورنر اس کے سینہ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی امانات بھومی آندولن کو لے کر اور اس پریس کانفرنس کے بعد دوبارہ کبھی وہ کسی امپورٹن پوسیشن پر جمہ کشمیر میں نہیں آئے اور ایک لمبا چوڑا ٹینور جمہ کشمیر میں دینے کے بعد چیف سیکریٹری بنے بغیر جمہ کشمیر سے ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے سینیورٹی میں وہ تھے اور اگر سینیورٹی کو دھیان میں رکھا گیا ہوتا تو ارن کمار کو چیف سیکریٹری بننا تھا لیکن چیف سیکریٹری بنے بی آر شرما اکتیس اگر دوزار پندرہ کو انہوں نے ٹیک آور کیا اقبال خانڈے سے چیف سیکریٹری بنے وہ اور اس کے بعد راجنیتک لوگوں کو بی آر شرما بھی کھلنا شروع ہو گئے 18 اپریل 2017 انہیں ہٹایا گیا اور بھرت بوشن بی آس کو چیف سیکریٹری بنے گیا بھرت بوشن بی آس اس سمیں تک جمہ کشمیر کے ویت منترہ لے کو یا ویتیہ ڈپارٹمنٹ کو فنانس ڈپارٹمنٹ کو لمبے چوڑے سمیں سے ہیڈ کرتے جا رہے تھے انہیں ہٹایا گیا بی آر شرما کا انسرمونیس ایکزٹ اور بی آر شرما کی جگہ چیف سیکریٹری بن گئے بھرت بوشن بی آس اور بی آر شرما کو ایڈوائزر بنایا گیا انہوں نے ایز ایڈوائزر جوائن ہی نہیں کیا وہ سنٹرل ڈپوٹیشن پر چلے گئے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر چیرمن سٹاف سلیکشن کمیشن رہے اور اس کے بعد وہاں سے آئے تو چیرمن جمہ کشمی پبلی سرویس کمیشن ہوئے شاید بہت سار راجعنتی کے لوگوں کو ایک راجعنتی کے نام یاد ہوگا نئی مختر نئی مختر کو پور مکھی منتری سورگی مفتی محمد سید کا رائٹ ہینڈ مان مانا جاتا تھا نئی مختر دوہزار نو میں جب نیشنل کانفرنس کانگرس کی سرکار آئی اور عمر عبداللہ مکھی منتری بنے وہ اس سمیہ سیکرٹی ٹوریزم تھے اور خبر گرم تھی کہ ان کو جلدی سیکرٹی ٹوریزم کی پوزیشن سے ہٹایا جائے گا اور بھی بہت ساری خبریں جو ہیں وہ آ جا رہی تھی کیونکہ دو اور دوزار آٹھ کے چھے سال کے کارکال میں بہت ساری باتیں اس سمیہ کے وطمنتری مظفر حسین بیگنے کری یا پیوپرز دیموگریٹک پارٹی کیونکہ ستہ میں تھی ان کے ستہ دہاری دل کے کچھ اور نیتہ انہیں بہت سارے باتیں جو لیجسٹیٹوی اسیمبلی کے اندر کریں ان تمام باتوں کو نیشنل کانفرنس کے لوگ ریکارڈ کر رہے تھے اور یاد رکھ رہے تھے اور بار بار دوزار 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 آٹھ کے بیچ میں سننے کو ملتا تھا کہ آپ جو کچھ ہے اور ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ جتنا کچھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ یا ان کے پریوار کو لے کر یا سرکار کی فنکشننگ کو لے کر اس سے پہلے جو سرکارے رہی ہیں ان سرکاروں کی فنکشننگ کو لے کر جو کچھ پبلک میں کہا جا رہا ہے یہ سارا فیٹ کرنے والا آدمی کون ہے نیمکتر جانتے تھے کہ گاج ان پہ گرنے والی ہے انہوں نے بھی وولنٹری ریٹائرمنٹ لی اور وہ بھی وولنٹری ریٹائرمنٹ لے کر گھر چلے گئے اس کے بعد تھوڑا سا اتحاس میں اگر اور کھنگا لیں تو بہت سارے نام اور آتے ہیں ایک اور نام اتحاس کے پننوں سے نکل کر آتا ہے وہ نام نکل کر آتا ہے پیر گلام حسن شاہ پیر گلام حسن شاہ دی جی پی جب وہ کشمیر کے رہے ہیں اچانک ان کو دی جی ٹرانسپورٹ بنایا گیا جب دی جی ٹرانسپورٹ بنایا گیا تو یہ انہیں ٹھیک نہیں لگا انہیں لگا کہ ان کے قد اور ان کی جو سروس ہے اور جس طریقے سے انہیں اپنی پوری نوکری کری ہے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہو یہ صحیح نہیں لگتا کہ وہ دی جی ٹرانسپورٹ کی اس پوزیشن پر جو ڈی جی پی جی اینڈ کی کی پوزیشن سے کافی نیچے ان کے مطابق تھی وہ جوائن کریں انہوں نے بھی وولنٹی ریٹائرمنٹ لی اور وہ بھی دوبارہ کبھی دفتر نہیں آئے اور اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی وہ گھر چلے گئے یہ بھی ڈاکٹر سیب درابو جموکشوی سرکار کے ایکنومک ایڈوائزر تھے جموکشوی بینک کے چیئرمن تھے ان کی دوسری ٹرم دوزار نو میں چل رہی تھی اچانک ان سیرمن ان کو بھی کہا گیا گھر چلے جائیے ان کی جگہ جلیل خان کو ایکنومک ایڈوائزر بنایا گیا اور جموکشوی بینک کا چیئرمن ایک اور بینکر کو بنایا گیا جس بینکر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اس سمعے کے بدمنطری عبداللہیم راثر کے قریبی تھے اب سوال یہ ہے کہ جب ہم سینئورٹی کی بات کرتے ہیں یا ہم کو جموکشوی کی ایڈمیسٹریشن کو لے کر یا جموکشوی کی ایڈمیسٹریشن سیٹ اپ کو لے پریشانی ہوتی ہے لگتا ہے کہ دو چیف سیکرٹری کام کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے لگتا ہے کہ ایڈمیسٹریشن دو طرح کے لوائلسٹوں میں بٹی ہوئی ہے تو اتحاس کے اور اگر ہم اتحاس کے اس دور میں چلے جائیں تو ہم کو معلوم یہ پڑے گا کہ وہ بھی دور جموکشمیر نے دیکھا ہے جس دور میں کانگرسی اور نیشنل کانفرنس بیروکریٹو میں افسر بٹ گئے تھے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب پی ڈی پی اور کانگرسی بیروکریٹو میں افسر بٹ گئے تھے ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جہاں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے بیروکریٹو کے بیچ میں افسر بٹ گئے تھے اور وہ دور بھی دیکھا ہے جب تگڑی یعنی تین لوگوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ تین افسر پورا سیول سچی والے چلاتے ہیں باقی کسی کی مکھ منطری سنتے ہی نہیں وہ دور بھی جمہ کشمیر نے دیکھا ہے کہ ایک افسر نے بہت نیچلے اس طرح سے شروع کیا اور جمہ کشمیر کی ٹاپ پوزیشن پر جا پہنچا وہ دور بھی میں انڈکٹ ہوتا ہے اور بعد جمہ کشمیر کا چیف سیکٹری بنتا ہے وہ دور بھی جمہ کشمیر نے دیکھا ہے جب ایک chemistry کا پروفیسر پہلے کیس میں آتا ہے اس کے بعد آئیس میں انڈکٹ ہوتا ہے اور فائنلی جمہ کشمیر کا چیف سیکٹری بنتا ہے وہ دور بھی دفتر میں سب سے ایمپورٹن آدمی بن کر کام کرتا ہے یہ سب کچھ ہمارے اتحاس میں ہو چکا ہے پانچ اگست 2019 کو اتحاس نے نئی کروٹ لی ہے اکتیس اکتوبر 2019 سے ہم ایک یونن ٹیریٹری ہیں ایک یونن ٹیریٹری میں چیف سیکریٹری کی بہت ایمپورٹن کو دیکھتے ہوئے یا ایمپورٹن مشینری کو جو انفرمیشن ہم تک دائیں بائیں جہاں سے بھی پہنچ رہی ہے غلط صحیح جو بھی پہنچ رہی ہے اس خبر کو لے کر جب ہم چنت جت آتے ہیں جب ہم افسوس کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ایمپورٹن ٹھیک بانٹ کے رکھا تھا ہم نے بھی چن رکھے تھے یہ بیروکریٹ میرا خاص ہے تو یہ امپورٹن پوزشن پر رہے گا ہم نے بھی چن رکھے تھے کچھ بیروکریٹ جنہیں تمام عمر کے لیے ایڈمیسٹیٹیو ریفارمز کمیشن میں یا کسی ایسے کمیشن میں ان کو بٹھا دیا بہت بیروکریٹ بہت کابل بیروکریٹ لیکن چونکہ وہ سیاسی طور پر آپ کے اجنڈے میں پھٹ نہیں ہوتا ہم نے بیروکریٹ کو لمبے سمیے تک جنہوں کشمیر سے باہر دلی میں سرویس کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے جنہوں کشمیر میں وہ دور بھی دیکھا ہے کہ بیروکریسی میں ایک آدمی جو کہتا تھا وہی حر پہ آخر ہوتا تھا میں بات کر رہا ہوں اشوک جیٹلے کے دور کی 1996 سے لے 2002 تک وہ جمہ کشمیر کے چیف سیکریٹری تھے اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا جو جیٹلے کہتے وہی قانون جو جیٹلے کہتے وہی ہوتا تھا یہاں تک کہ اگر اس سمیے کا کوئی پاورفل منطری بھی اس سمیے کے مکھ منطری کو جا کر کہتا کہ جیٹلے صاحب نے غلط کیا ہے تو منطری کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی لیکن جیٹلے صاحب جو کہتے آخری فیصلہ ہوتا یہ سب کشمیر کے اتحاس میں ہو چکا ہے جب کشمیر کے اتحاس میں ایک اور کمال کی بات ہوئی ایک آفیسر مینجنگ ڈیکٹر تھے سڈکو میں ان کے پاس بینکنگ کا کوئی بہت زبردست ایکسپرٹیز نہیں تھا وہ کوئی بینکنگ کے معاملے میں کوئی بہت بڑے استاد نہیں تھے لیکن وہ جب مکشمیر بینک کے چیئرمن بنے جبکہ آر بی آئی نے پہلی بار جب ان کا پروپوزل گیا تھا اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا تھا لیکن اس کے بعد چلی کس کی چلی مکھے منتری کی چلی کس کی اس سمیے کے چیف سیکٹری کی نتیجہ کیا نکلا کہ اس شخص کو جموکشمیر بینک کا چیئرمن بنایا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جموکشمیر بینک چیئرمن بننے کے بعد اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت سے بینک کو آسمان کی انچائیو تک پہنچایا لیکن حقیقت تو یہی ہے نا وہ امڈی سیڈکو تھے ان کے پر افسوس تو کر سکتے ہیں ہم اس پر ٹویٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم جب آج کے دور کیا ٹویٹ کریں ہم اپنا دور بھی یاد کریں کہ ہم نے اپنے دور میں بھی بلیو آئیڈ گرین آئیڈ بلیک آئیڈ اور پتہ نہیں کون کون سے آئیڈ افسر رکھے ہیں ہم نے اپنے دور میں بھی رکھے ہیں کچھ پولیس کے افسر تھے وہی دائیں پائیں گھوما کرتے تھے اور ان کے علاوہ کوئی بھی افسر کسی important position پر کبھی نہیں آتا ہم نے پولیس میں ایک لمبے سمئے کے بعد بہت سارے لوگ important positions پر آئے تو حیرانگی کے ساتھ آپ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ پولیس میں کام کرتے تھے کتنا سال اسے کام کر رہے ہیں تو کوئی کہتا تھا کہ 20 سال سے 15 سال سے 16 سال سے لیکن ہم نے کبھی آپ important position پر نہیں دیکھا وجہ کیا تھی یہ لوگ بھی تو کام کرنے والے تھے لیکن یہ لوگ کبھی important position پر آپ کے کارے 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 کارے